یہ ایک چیز مسجد سے دوسری چیز کہ اللہ نے ہمیں پانی سے مٹی سے بنایا مٹی صفت ہے مٹی پہ روزانہ میند کرو خیرے نکالتی ہے اسی سے زافران نکلتا ہے اسی سے گورڈ اسی سے پلیٹنم اسی سے ڈائیمنڈ اسی سے گورڈ پھل سبزی سب کچھ مٹی سے اگر ہم اپنے اوپر میند کریں گے انسان بننے کی تو بہتر انسان بنتے جائیں گے اور اتنا اوپر نکل جائیں گے کہ فرشتے بھی ہمیں سجدہ کریں گے خدا نہ خاصتہ ہم نے انسان بننے کی میند چھوڑی تو انسان اتنا نیچے گرتا ہے پہلے عام جانور بنتا ہے بکری بھینس اپنا کھاؤ بس یاد دوسروں کو بھاڑ میں ڈالو پھر انسان اور نیچے گرتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ پھر شیر اور چیتا بھیڑیا بن جاتا ہے دوسروں کو لوٹ کے کھاتا ہے انسان اور نیچے گر جاتا ہے وہ کیا بنتا ہے ساپ بچھو بن جاتا ہے لوگوں کو ڈستا ہے اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ فرما رہا ہے انسان ان سے اوپر نکل جاتا ہے کیا فرما ہے کہ انسان جانور بن جاتا ہے اس سے بھی بہتر تو میرے بیاروں اگر ہم نے اپنے اوپر انسان بننے کی میند نہ کی تو ہم ایسے جانور بن جائیں گے اس سے بہترین جانور کوئی نہیں ہوگا اللہ نے انسان کو ایسے مادے سے بنائے یا آلہ سے آلہ فرشتوں سے اوپر یا بتر سے بتر بترین جانور سے بتر تو اپنے اوپر انسان بننے کی میند کرنی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میند شروع کی اللہ نے شراب کا حکم چودہ سال بعد نازل کیا اور زنا کا حکم چودہ سال بعد حرام ہوا اور فرض حج جو ہے بائیس سال بعد حج فرض ہوا اور سود بائیس سال بعد حرام ہوا اللہ نے تدریجاً حکم اتارے آپ نے اپنے نبی سے کہا پہلے ان کو انسان بنائیے جب تک یہ انسان نہیں بنائیں گے بنیں گے ایک لاکھ تغریریں سنتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس نے میرے پیارو انسان بننے کیلئے کیا ضرور ہے مسجد کو وقت دیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سے چار مسجد کے عامال ملتے ہیں ایک عمل کیا ملتا ہے ہر ان کی مسجد میں چوبیس گھنٹے ایمان کا حلقہ لگتا تھا دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں آپ سج بتائیں أنا آپ سب سے question کرو سج بتائیں اللہ کو righteous جانگے ہم نے کتنے دن ہو گئے سارا دن پولیس فوج میرے پیاروں ایمان تو ہم فرشتوں پر لائے باتیں ہم پولیس فوج کی خورت ہم اللہ پر ایمان لائے سارا دن مخلوق کی باتیں ہم رسولوں پر ایمان لائے سارا دن شخصیتوں کی باتیں ہم فرشتوں پر ایمان لائے سارا دن پولیس فوج کی باتیں ہم آخرت کے دن پچاس ہزار سال کے ایک دن قبرستان پہ ایمان لائے سارا دن پاکستان ہندوستان میں لگے تو ہمارا ایمان کیسے بڑھے ایمان جن چیزوں پہ لائیں اس کا ڈسکشن ہندوستان ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں جتنا ہندوستان پاکستان کیلئے ہم لڑے مرے ہیں نا اتنا قبرستان کیلئے زور لگاتے ہیں اللہ پاکستان کو جنت بنا جاتے ہیں میری پیارو پاکستان تو ٹیمپرلی مکان ہے اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں مچھر کفر بھی نہیں اللہ نے کہا تم آخرت کی محط کر دنیا تمہاری سوار کنگا تم مخلوق پر رہن کر و خالق تم پر رہن کر گا ایک گزاری یہ ایمانی حلقہ کون لگاتا تھا حضرت عمر جیسا انسان رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ ایمانی حلقوں بیٹھتے تھے ہمیں ضرورت نہیں نہیں جی میں ایمان والوں کسی اور پر پاس دیں یہ تو کتنا بڑا دھوکہ ایمان کو ایمان والے کو تو اپنے اسلام پر کبھی تسلی نہیں ہوتی دوسرا حلقہ جو ہے حضور کی مسجد میں لگتا تھا سیکھنے سکھانے کا دین کیوں سیکھیں میرے پیارے اتنی خوبصورت زندگی ہے اتنی آسان زندگی ہے جیسے ہم سب چیزیں سیکھتے ہیں دین بھی سیکھیں ہمارے لاہور میں ایک دوست ہے وہ ٹرپل سیون اڑاتے ہیں سائیکل چلانی نہیں آتے کیونکہ انہوں نے سیکھی نہیں پیڈل مارتے گر جاتے ہیں ٹرپل سیون اڑاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں سینہ آج کھولتے ہیں سی دیتے ہیں سائیکل کا پنکشب نہیں لگا سکتے ہیں کمیس کا بٹن نہیں لگا سکتے ہیں سیکھا نہیں ہے میرے پیاروں ہم نے اسلام سیکھنا ہے روزانہ تھوڑا ٹائم نکالیں دین سیکھنے کو جہالت اللہ کیاں عذر نہیں ہے روزے میں غلطی سے بھولے سے کھا لیا وہ ماف ہے لیکن روزے کا علم نہ ہوا اس پر پکڑ ہوگی تو میرے پیاروں ہم روزانہ تھوڑا دن دین سیکھیں سکھائیں حضور صاحب کی حدیث ہے جو مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے اس کو وہی سواب ملتا ہے جو حجی کو قبول حج کا سواب ملتا ہے تیسری آخری چیز کہ حضور صاحب کی مسجد میں ایک ہلکہ لگتا تھا جس پہ عبادت سیکھ ہوتی تھی اور اپنی ذکر اسکار ٹھیک ہوتے تھے ایک آخری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنی نماز میری بہت خراب ہے اس پہ محنت کر رہا ہوں اس وقت امت کو میں ہمارے ڈاکٹر عمجد صاحب نے انہیٰ تعالیٰ ان کو حیاتی دے ان کی عمر میں برکت دے انہوں نے ہم سے نماز کا مذاکرہ کیا عجیب بات بتائی جو میں ہم اتنا پریشان ہیں کہ میرے پیاروں نماز حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کہ جس آدمی کے یہ جو نماز ہے نا سجدے دو سجدے اور اس کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں دو سجدے اور بیٹھنا اور رکو اور رکو کے بعد کھڑا ہونا قومہ یہ ایک مغدار کے اتد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مغدار کے تین امام ہیں مارے چار امام ہیں جن کی ہم وہ ساری شریعت فقہ پڑھتے ہیں تین امام کے نزدیک جس نمازی کے دو سجدے اور سجدے کے درمیان بیٹھنا ایک مغدار کھڑا ہو اس کی نماز فاسد ہے اس کی نماز نہیں امام حضور حنیفہ کے نزدیک مکرو نماز ہے مکرو نماز سے رسک ٹھیک ہوگا نماز تو رسک کو کھیجتی ہے ہماری نماز رسک کو دو ہی پہنچا دیتی جو فجر کی نماز پڑھ لے سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے سارا دن لوگوں کے موبائل چھتے گاڑیاں چھتے پٹائی ہوتی ہیں میرے پیارو ہم کیسے بج نمازی ٹھیک نہیں جس کے دو سجدے اور درمیان بیٹھنا میرے پیارو بدقسمتی سے میں کتنے اماموں سے بات کر چکا ہوں لیکن وہ ٹائم ہی نہیں دیتا اور اتنی زبرزہ دعا ہے دو سجدوں کے درمیان کہ اگر وہ آپ یاد کر لیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے ورحم نی مجھ پہ رحم کر اللہ رحم کر رہے ہیں آج وحدنی مجھے ہدایت دے ورزکنی مجھے رس دے وعافنی میرے ساتھ آفیت کا معاملہ کر ورفانی مجھے اونچا کر وجبنی میرے ساری کمیاں پوری کرتے میرے پیارو نماز ٹھیک کرنا یہ ایک مشک ہے اللہ سے باتیں کرنا یا ایسے ایسے صاحب بلالیں جان نکل جاتے ہیں جنرل صاحب بلالیں پسینے آ جاتے ہیں ابھی بچوں کو پسینے آ رہے تھے یہ نماز میں اللہ اوپر کا ہے سارے پردے ہٹ گئے اللہ سامنے ہیں لیکن ہمیں دھیانی نہیں ہوتا ساری چیزیں وہاں یاد آ جاتی ہیں کہ آج میں نے شام تک کیا کیا کرنا ہے اتنی گزارش ہے کہ حضور کی مسجد میں چار کلینکس تھے ایمان بنانا دین سیکھنا سکھانا اپنی عبادت اپنی ذکر کو اللہ کے دھیان کو ٹھیک کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ کیا زندہ ہی گزارنی ہے جس سے اسلام پھیلے یہ تین چیزوں جائیں تو اللہ کے لیے یہ قرآن کا 25% ہے اور ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہماری مشرق یہ 75% ہے بدقسمتی سے مسلمانوں کی اس وقت بہت لو ہے آپ کو عجیب بات بتاؤں میں امریکہ بہت جاتا ہوں امریکہ میں 98% لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے ابباجان بیٹا باہر کہتے ہو سو رہے ہیں بیٹے نے بھی جھوٹ بولتی اب بڑا بلی وہ جو اصاب سب سے ان سے ایک غلطی کیوں نے ہفتے کے دن مچلی پکڑ لی ایک غلطی کی تھی مچلی حرام نہیں ہے کھانا مچلی تو غیر مسلم کیا بھی کھا سکتے ہیں وہ زبا بھی نہیں ہے کھا سکتے ہیں وہ پکڑ لی وہ ساری قوم بندر بن گئی اتنے سے چھوٹے سے لیکن اللہ حکم توڑا اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا جھوٹا نہیں ہو سکتا فرمایا جھوٹ انسانی فطرت دیں جو جھوٹ بولتا ہے انسان میں اب بتائیں ایک مچلی پکڑ لیے پر سب بندر بن گئے تو جو مسلمان جھوٹ بول رہا وہ انسان ہو سکتا اب گھر میں سب جھوٹ بولتے ہیں امی بھی درندہ ابو بھی درندہ بچے بھی درندہ ان میں جوڑ کیسے پیدا کریں کہیں جنگل میں جوڑ پیدا کر دیں آ کے تھوڑا بیان کر دیں کیسے کرتے ہیں میرے پیارو اب کیسے آپس میں زندہی گزارنی ہے اس معاشرت کو سیکھنا پڑتا ہے یہ چار آماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چوبیس گھنٹے آباد تھی ہماری مسجد خالی ہوئی اللہ نے پاگل خانے پھر دیئے ہماری مسجد خالی ہوئی اللہ نے ہسپتال پھر دیئے ہماری مسجد خالی ہوئی جیل پھر دیئے بزار پھر دیئے جب مسجد خالی ہوتی ہے وہ بستی کی مسجد سب کو بدوا دیتی ہے کہ اللہ اس نے ہمیں برباد کیا اس کا گھر برباد کر دے جس بستی کی مسجد چوبیس گھنٹے آباد ہوتی ہے اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا جس بستی کے مسلمان تحجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں اٹھتے ہیں اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا جس بستی کے لوگ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا مولانا عبدالرحیم صاحب جامعہ رشید کے جو مہتم مولانا نے مجھے حدیث سنائی ابھی سعودی عرب میں عجیب کہا سعید بھائی تم لوگ جو جاتے ہیں نا مسلمان کو آسمان نے وہ ٹانٹ دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں دھکے دیتے ہیں گھبرانا نہیں میں تمہیں تبرانی ایک حدیث سناتا ہوں یہ جو دعوت کا کام اس سے مقصد کیا ہے مسلمان اللہ کے لئے دوبارہ ملنا شروع کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک مسلمان آپس میں اللہ کے لئے متریں گے خیر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بستی میں نوجوان جانا بری اسرائیل کا فرشتہ بھیجا اللہ نے انسانی شکل میں کہاں جا رہے بھائی کہاں فلا مسلمان سے ملنے جا رہا ہوں کیوں دنیا کہا نہیں میں اس سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں کہاں میں فرشتہ ہوں اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا جیسے تجھ سے محبت کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کسی مسلمان سے حضور کہہ رہے ہیں مسجد نبی کی ایک نماز ایک حدیث میں ایک حدیث میں پچاس ہزار گناہ سواد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبرانی کے روایت ہے میں کسی مسلمان سے کسی حاجت نہیں اللہ کے لئے ملنے جاؤں مجھے مسجد نبی کے ایک مہینے کے اعتقاف سے زیادہ پسند ہے اللہ کے لئے دوبارہ ملنا شکریہ جو کی